ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل میں پڑھانے جا رہا ہوں چار پہترین ٹپس این ٹکس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ہر ویڈیو لیکچر کے اندر کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو آج کا لیکچر بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ اکترہ بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ لرن کر پائیں کچھ آپ سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر تو آج کی سب سے جو پہلی ٹپس میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایف کہ پی ڈی ایف تو آپ کو ایم ایس ایکسل میں بنانا آتا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مکمل ایک شیٹ ہے اسی شیٹ میں سے کچھ حصے کو ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں باقی حصے کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا نہیں چاہتے جیسے کہ میں نے یہاں پہ نیم ٹائپ کیا کلاس ٹائپ کر لیا رولمبر لکھا سبجیٹ لکھا یا مارکس لکھا یا ٹوٹل لکھ لیا یا اپٹینڈ ہم نے لکھ دیا اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کو ڈریک کر لیا اب تک ہم چاہتے ہیں کہ اس میں صرف اتنا حصہ کے فائل پہ آئیں گے اس کے بعد آپ نے سیو ایس پہ آنا ہے اور ہم یہاں پہ کلک کریں گے براوز پہ براوز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیو ایس ٹائپ میں آپ نے سیلیٹ کرنا ہے پی ڈی ایف اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے آپشن پہ آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں سیلیکشن اس کے ہم سیلیکشن کو صرف پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں باقی ڈیٹا کو نہیں کرنا چاہتے آپ اوکیپ کلک کریں اوکیپ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ دیکسٹوپ لوکیشن آپ نے سلیٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو نام دیتے ہیں جس طرح ہم نام دے دیا پی ڈی ایف ون اور اس کے بعد جیسے ہم نے سیپ پہ کلک کیا تو آپ کا یہ سلیٹ کیا ہوئی ساتھ جو ہمارے پاس یہاں پہ چار روز ہیں صرف یہی پی ڈی ایف میں کنورٹ ہوئی ہیں باقی ڈی ایٹا اس میں پی ڈی ایف میں کنورٹ نہیں ہوا ہوگا یہ دیکھیں آپ کے پاس میں صرف چار روز ہی آ رہی ہیں مکمل شیٹ نہیں آ رہی تو یہ ہماری پہلی ٹرکس تھی جس کے بارے میں نے پڑھایا کہ آپ سلیٹ کیوئے ڈی ایٹا کو کس طرح سے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور دوسری ٹپس میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ ڈی ایٹا رائٹ کیا میں کی بورڈ سے انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ میرا جو کسر ہے یہ رائٹ کی طرف موو ہو رہا ہے جیسے میں انٹر پریس کر رہا ہوں تو یہ کسر میرا رائٹ کی طرف موو ہو رہا ہے مگر آپ جیسے انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کی سلیکشن جو ہے آپ کا سیل جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم انٹر کریں تو ہم کسر کو اپنی مرد سے اپنے 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 ا تو اس طرح سے آپ اپنے قصر کو انٹر کے ذریعے اپنی مرضی سے left right top bottom move کروا سکتے ہیں تو یہ تھی ٹپ نمبر 2 اور ٹپ نمبر 3 میں میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ جیسے آپ کو یہاں پہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ میں جیسے 1000 اگر ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ 1000 کی بجائے 1K لکھا جاتا ہے اس طرح میں 2000 ٹائپ کرنے میں 2000K لکھا جاتا ہے اس طرح میں نے 2500 لکھا تو یہاں پہ 2.5K لکھا جاتا ہے تو یہ ہم کس طرح سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ٹپ نمبر 3 میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں لیکن ساتھ سے پہلے ہم تمام سلس کو آپ سلیٹ کریں جن سلس کے اوپر آپ اس طرح کا فارمیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر کبھر کی بورڈ سے آپ نے کنٹرول ون پرس کرنا ہے یا پھر ہوم پہ کلک کر کے آپ نے الائنمنٹ پہ آ کر یہاں پہ آپ نمبر پہ آ کر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے نمبر کے گروپ پہ اور اس کے بعد آپ نے نمبر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے کسٹم پہ کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ پہ آنا ہے اور یہاں پہ بیک سپیس کا استعمال کرتے ہوئے جنرل کو آپ نے ریموو کرنا ہے اور ٹائپ کریں گے 0.0 اور اس کے بعد کومک کے بعد یہاں پہ آپ نے K لکھنا ہے یعنی اس طرح سے آپ نے جنرل کو ریموو کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے 0.0 اور کومک لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اسے اوکے کرنا ہے اب جتنا اس آپ نے سلٹ کیا تھا اتنے اسے کے اندر دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ 1000 ٹائپ کر رہے ہیں یہاں پہ 2000 ٹائپ کر رہے ہیں یا اس کے بعد 3600 ٹائپ کر رہے ہیں تو آٹومیڈی وہ اس فارمٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس تھی ٹپ نمبر 3 اور نمبر 4 ٹپس ان ٹکس میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں سیریل نمبر انزرٹ کرنے کے بارے میں سیریل نمبر انزرٹ کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں کچھ طریقہ کار میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں آج ایک نئے طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے سیریل نمبر انزرٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک نیو شیٹ کر لیتے ہیں نیو شیٹ پہ ہم آتے ہیں اور اس کا زوم میں یہاں سے بڑھا لیتا ہوں اور زوم بڑھانے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ نے یہاں پہ 1 ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے لئے تو آپ نے انٹر پرس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا تا فارمولہ لکھیں گے is equal to آپ نے یہاں پہ a1 میں پلس کر دینا ہے 1 کو اور اس کے بعد جیسے ہم a1 میں پلس کر دینا ہے 1 کو جیسے ہم انٹر پرس کریں گے تو یہ فارمولہ آپ کا پلائی ہو جائے گا اب اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ نے کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ نے فارمولہ کو ایڈ کیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول جی پریس کرنا ہے جیسے ہم کنٹرول جی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے گو ٹو کا باکس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ریفرنس کے باکس میں آپ نے اس سیل کا ایڈس ٹائپ کرنا ہے جہاں تک آپ سیریل نمبر کو انزرٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ ہم ایک کولم میں ہیں تو یہاں میں نے رائٹ کر لیا اے ٹو ہنڈرڈ کے ٹو ہنڈرڈ تک ہم یہاں پہ سیریل نمبر کو انزرٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جیسے ہم شفٹ کے ساتھ یاد رکھئے گا جیسے آپ شفٹ کے ساتھ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا یہاں پہ اے ٹو ہنڈرڈ تک تمام سل آپ کے سیلیکٹ ہو جائیں گے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اے ٹو ہنڈرڈ تک آپ کے تمام سل سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے کہیں بھی کلک نہیں کرنا صرف کی بورڈ سے آپ نے ایک بار ایف ٹو پریس کرنا ہے ایف ٹو پریس کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول اور انٹر کے ساتھ جیسے آپ نے پریس کیا تو آپ کا فارملہ ایکٹیویٹ ہو گیا آپ کنٹرول اور انٹر کے ساتھ جیسے ہم یہاں پہ انٹر پریس کریں گے تو آپ کے ٹو ہنڈرڈ تک یہاں پہ نمبر خود با خود کی جنریٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسے کیونکہ جیسے آپ نے ایف ٹو پریس کیا اور کنٹرول اینٹر پریس کیا وہ فارملہ ایکٹیو ہو اور کنٹرول انٹر کرنے سے سیلیکٹ کیوئے سیل کے اندر وہ فارمولا خوبہ خود اپلائی ہو جاتا ہے تو ہے نا یہ آسان سا طریقہ جس کے ذریعے آپ سیریل نمبر کو انزلٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچ ہے جس میں میں نے آپ کو آج پڑھا ہے کہ کس طرح سے ہم سیریل نمبر انزلٹ کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ کیوئے ڈیٹا کو کس طرح سے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ 1000 کو 1K میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کسر کو ہم انٹر کے ذریعے کس طرح سے لیپ ٹرائٹ ٹاپ باٹم میں لے کر آتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ نے نیا سکھا ہوگا اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نیو لرن کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی